تینوں ایجنسیز جو آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت وجود میں آئیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیمنٹ انیکٹمنٹ دکھائیے اگلی پیشی پہ کہ کون سا لاؤ ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا اور تیسی بات with reference to the relevant انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی officer beyond authority excise کرتا ہے jurisdiction یا کسی بھی ادارے کو approach کرتا ہے on the pretext of national interest or any other pretext تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی accountability کا mechanism ہے اس officer کے خلاف یہ point بھی یہاں رکھیں سامنے ایک میں ایڈ کر دوں اس میں یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک plan ہے program ہے یا اس کا individual کا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے یہ ذرا attorney general اس سے related آپ یہ بتائیے آپ نے last hearing میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں political engineering ہو رہی تھی who was in government who was in government my lord 2017 میں it was PMLN which was in power 2018 onward to PTI so the government was helpless that is the reality yes are you also helpless today if you are talking about legislation then you must acknowledge that you are helpless yes